بیریسٹر گوھر کا سمات کے بعد کیا کہنا تھا مرحظہ فرمائیے اور دنیا نے دیکھ لیا آج خوشی کا دن نے اور اس کشمکش اور سفتی والے حالات میں آج بارش کا پہلا قطرہ لوگوں نے دیکھا انشاءاللہ آن قریب باران رحمت عوام دیکھے گی جب خان صاحب باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد باہر ہوں گے ہم نے عدالت کا احترام کیا ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہمیشہ عدلیہ پر اعتماد کیا اور عدلیہ سے ہم آج بھی امید لگائے بیٹے کہ انشاءاللہ حق قبول بالا ہوگا اور یہ سارے جو بیسلس کیسز ہیں پوریٹیکل وکٹرمائزیشن کی کیسز ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ختم حق قبول بالا ہوگا بریسٹر گوھر کے جانب سے ایسا کہا گیا شبل افراز نے بھی اس فیصلے کو پر کیا کہا ہے وہی ملائزہ کیجئے ہماری امید یہی ہے کہ جب اگر انصاف کا یہ ایک تازہ جھوکا ہمیں ملا ہے تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک دوسرا اہم کیس ہے جو کہ ہماری ریزرف سیٹس کا ہے جو کہ سپرین پورٹ میں چل رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں انصاف ملے گا اور جو مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے ہمیں دیا ہے اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی نظر آنی چاہیے کیونکہ جو لوگ فارم 47 کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے جو اصل مکین ہیں جو کہ اس وقت باہر کر دیے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں امید ہے کہ جو بڑی عدالت ہے بڑی عدالت تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو زمین پہ بڑی عدالت ہے پاکستان میں سپرین پورٹ پاکستان ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ موریلٹی لیگیلٹی اور پولیٹیکل بیسس پہ یہ جو ہے تو یہ اس پوری ایشو کو دیکھیں گے اور وہ انصاف کے مطابق قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دیں گے یہ گفتگو اپنے ملحظہ فرمائے اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد پی ٹی آر اکین نے پریس کانفرنس کی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی بریت کی درخواست جو ہے وہ خبول کرتے ہوئے ان کو ریلیف دے دیا ہے ان کو بری کر دیا ہے دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جس کو کلدم قرار دے دیا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی سزا کلدم قرار دے کے ان کو اسلامباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے ان کو بری کر دیا گیا ہے اور اسی پر مزید بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ایک اہم کیس تھا اور لگ یہ رہا تھا کہ تری جلدی اس کا فیصلہ جو ہے بھی نہیں آنے والا لیکن آج یہ تو ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے عدالتی کاروائیوں کے اندر پاکستان کی پولٹکس کے اندر تو اب کس طرح سے دیکھ رہے تو آپ تر معاملات کو اس کے بعد کیا سماعت اس کو کوئی چیننج کر سکتے ہیں یا پھر اسی فیصلے کے ساتھ جو ہے آگے کٹینیو کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد خوریشی کی بریت کی اپیلیں منظور کر لی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد خوریشی کی سزا کل ادم قرار دے دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد خوریشی سائفر کیس پہ بری اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد خوریشی کی بریت کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کو بری کر دیا ہے فریقین کے دلائل مقبل ہونے پر عدالت نے آج ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج ہی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے محفوظ شدہ فیصلہ سناد گیا ہے بریسٹر گوھر کا سمات کے بعد کیا کہنا تھا مرحظہ فرمائیے پہلے تو آج پاکستان کے لیے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے بہت خوشی کا دشی کا دن میں آج عوام نے دیکھا کہ حق کا فیصلہ آ گیا انصاب کا علم بلند ہوا اور الحمدللہ وہ جو ناحق اور بیسل اس کے حصہ اس کا خاتم ہوا جس میں خان صاحب نے تقریباً دس مہینے کا وقت گزارا جیل میں جس کی بنیاد پر سارا وقت خان صاحب کو پرکا گیا جیل میں الحمدللہ آج اس کا خاتمہ ہو گیا اور دنیا نے دیکھ لیا آج خوشی کا دن نے اور اس کشمکش اور سختی والے حالات میں آج بارش کا پہلا قطرہ لوگوں نے دیکھا انشاءاللہ آن قریب باران رحمت عوام دیکھے گی جب خان صاحب باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد باہر ہوں گے ہم نے عدالت کا احترام کیا ہمیشہ عادلیہ کا احترام کیا ہمیشہ عادلیہ پہ اعتماد کیا اور عادلیہ سے ہم آج بھی امید لگائے بیٹے کہ انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا اور یہ سارے جو بیسلس کیسز ہیں پولیٹیکل وکٹرمائزیشن کی کیسز ہیں انشاءاللہ یہ ختم حق کا بول بالا ہوگا بریسٹر گوھر کے جانب سے ایسا کہا گیا شبل فراز نے بھی اس فیصلے کو پر کیا کہا ہے وہی ملائزہ کیجئے ہماری امید یہی ہے کہ جب اگر انصاف کا یہ ایک تازہ جھوکا ہمیں ملا ہے تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک دوسرا اہم کیس ہے جو کہ ہماری ریزرف سیٹس کا ہے جو کی سپرین کورٹ میں چل رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں انصاف ملے گا اور جو مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے ہمیں دیا ہے اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی نظر آنی چاہیے کیونکہ جو لوگ فارم فارٹی سیون کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے جو اصل مکین ہیں جو کہ اس وقت باہر کر دیے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں امید ہے کہ جو بڑی عدالت ہے بڑی عدالت تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو زمین پہ بڑی عدالت ہے پاکستان میں سپرین کورٹ آف پاکستان ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ موریلٹی لیگیلٹی اور پولیٹیکل بیسس پہ یہ جو ہے تو یہ اس پوری ایشو کو دیکھیں گے اور وہ انصاف کے مطابق قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دیں گے یہ گفتگو اپنے ملحظہ فرمائے اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد پی ٹی آئی ارکین نے پریس کانفرنس کی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شام حمد قریشی کی بریت کی درخواست وہ خبول کرتے ہوئے ان کو ریلیف دے دیا ہے ان کو بری کر دیا ہے دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جس کو کلدم قرار دے دیا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور شام حمد قریشی کی سزا کلدم قرار دے کے ان کو اسلامباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے ان کو بری کر دیا گیا ہے اور اسی پر مزید بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ایک اہم کیس تھا اور لگ یہ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کا فیصلہ بھی نہیں آنے والا لیکن آج یہ تو ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے عدالتی کاروائیوں کے اندر پاکستان کی پولٹکس کے اندر تو اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تمام تر معاملات کو اس کے بعد کیا سماعت اس کو کوئی چیننج کر سکتے ہیں یا پھر اسی فیصلے کے ساتھ آگے کٹینیو کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شام حمد قریشی کی بریت کی اپیلیں منظور کر لی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی اور شام حمد قریشی کی سزا کل ادم قرار دے دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور شام حمد قریشی سائفر کیس پہ بری اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شام حمد قریشی کی بریت کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کو بری کر دیا ہے فریکین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے آج ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج ہی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے محفوظ شدہ فیصلہ سناد گیا ہے بریسٹر گوھر کا سمات کے بعد کیا کہنا تھا مرحظہ فرمائیے پہلے تو آج پاکستان کے لیے اور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے لیے بہت خوشی کا دشی کا دن میں آج عوام نے دیکھا کہ حق کا فیصلہ آگیا انصاب کا عالم بلند ہوا اور الحمدللہ وہ جو ناحق اور بیسلس کے حصہ اس کا خاتمہ ہوا جس میں خان صاحب نے تقریباً دس مہینے کا وقت گزارا جیل میں جس کی بنیاد پر سارا وقت خان صاحب کو پرکا گیا جیل میں الحمدللہ آج اس کا خاتمہ ہو گیا اور دنیا نے دیکھ لیا آج خوشی کا دن نے اور اس کشمکش اور سختی والے حالات میں آج بارش کا پہلا قطرہ لوگوں نے دیکھا انشاءاللہ آن قریب باران رحمت عوام دیکھے گی جب خان صاحب باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد باہر ہوں گے ہم نے عدالت کا احترام کیا ہمیشہ عادلیہ کا احترام کیا ہمیشہ عادلیہ پہ اعتماد کیا اور عادلیہ سے ہم آج بھی امید لگائے بیٹے کہ انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا اور یہ سارے جو بیسلس کیسز ہیں پولٹیکل وکٹرمائزیشن کی کیسز ہیں انشاءاللہ یہ ختم حق کا بول بالا ہوگا بریسٹر گوہر کے جانب سے ایسا کہا گیا شبل افراز نے بھی اس فیصلے کو پر کیا کہا ہے وہی ملائزہ کیجئے ہماری امید یہی ہے کہ جب اگر انصاف کا یہ ایک تازہ جھوکا ہمیں ملا ہے تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک دوسرا اہم کیس ہے جو کہ ہماری ریزرف سیٹس کا ہے جو کہ سپرینگ پورٹ میں چل رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں انصاف ملے گا اور جو مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے ہمیں دیا ہے اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی نظر آنی چاہیے کیونکہ جو لوگ فارم فاری سیمن کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے جو اصل مکین ہیں جو کہ اس وقت باہر کر دیئے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں امید ہے کہ جو بڑی عدالت ہے بڑی عدالت تو اللہ تعالی کی ہے جو زمین پر بڑی عدالت ہے پاکستان میں سپریم کورٹ پاکستان ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ موریلٹی لیگیلٹی اور پولیٹیکل بیسز پہ یہ جو ہے تو یہ اس پوری ایشو کو دیکھیں گے اور وہ انصاف کے مطابق قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دیں گے یہ گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے اسلام آدھ ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد پی ٹی آئی ارکین نے پریس کانفرنس کی اور اسلام آدھ ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی بریت کی درخواست جو ہے وہ خبول کرتے ہوئے ان کو ریلیف دے دیا ہے ان کو بری کر دیا ہے دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جس کو کلدم قرار دے دیا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی سزا کلدم قرار دے کے ان کو اسلام آدھ ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے ان کو بری کر دیا گیا ہے اور اسی پر مزید بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ایک اہم کیس تھا اور لگ یہ رہا تھا کہ تری جلدی اس کا فیصلہ جو ہے بھی نہیں آنے والا لیکن آج یہ تو ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے عدالتی کاروائیوں کے اندر پاکستان کی پولٹکس کے اندر تو اب کس طرح سے دیکھ رہے تو ماتر معاملات کو اس کے بعد کیا سماعت اس کو کوئی چیننج کر سکتے ہیں یا پھر اسی فیصلے کے ساتھ جو ہے آگے کٹینیو کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی بریت کی اپیلیں منظور کر لی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا شاہ محمد قریشی کی بریت کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کو بری کر دیا ہے فریقین کے دلائل مقابل ہونے پر عدالت نے آج ہی فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج ہی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے